ڈی ایچ اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے ایک اور سینٹرل پارک اب کیا لوکیشن ہے اس کی کیا فیچرز ہوں گے اس کے اور کون سے ریزیڈنچل اور کمرشل پلٹس کو ہونے جا رہا ہے فائدہ اب نیکسٹ we are talking about all this ڈی ایچ اسلام آباد میں ایمپیکٹ کے پوائنٹ اف یو سے جو سب سے اپورٹن پارک ہے اسلام آباد اس پارک کے ارگید کلوز ویسنٹی میں جتنی بھی ریزیڈنچل پرپٹیز ہیں ایمپیکٹی پلٹس ہوں یا گھر ہوں ڈی ایچ اسلام آباد کی سب سے expensive locations میں جو ہے آتے ہیں اس کے علاوہ اگر راول پرنڈی اسلام آباد کی آپ بات کریں تو جب بھی کوئی لسٹ اگر بنے کہ کون سے پوش ایڈرس ہیں راول پرنڈی اسلام آباد تو سینٹر پارک ارگید کی جو location ہے وہ definitely feature کرے گی اس لسٹ میں اسی طرح کا جو پارک ہے وہ اب ڈی ایچ ای فیس 5 اسلام آباد میں بنے جا رہا ہے and the location is central commercial ڈی ایچ ای فیس 5 اسلام آباد the same central commercial جہاں پہ ابھی کچھ منس پہلے APA school and college کا سب سے بڑا campus by the way ڈی ایچ راول پرنڈی اسلام آباد کا complete ہوا ہے اور operational جو ہے وہ ہو چکا ہے and sitting right in the center of the central commercial is a circle formation جہاں پہ یہ center park 2 and that's the reason i'm calling it center park 2 two features آپ کو یہ بتاتا چاہوں اس کے center میں جو ہے وہ dancing fountain ہوگا اس کے ارگید کی آس ایریاس ہیں jogging tracks sitting gazebos جو ہیں وہ ہوں گے kids play area انہوں نے بنائے ہوئے ہیں دو جس میں tencil structures بھی جو ہیں وہ موجود ہوں گے اور ایک restaurant building کا area نے dedicate کیا ہے 15,000 square feet کر جسے گا تھا ڈرائیف تھوئے یہ ابھی ہے اور اس restaurant building کے ساتھ ہی جو 15,000 square feet کی ہوگی ڈبل ڈبل کار پاکن جو ہے وہ انہوں نے رکھی مئی ہے آپ in and out ڈونوں exit جو ہیں ان دونوں کار پاکنز میں موجود ہوں گے i have this one blueprint جو ابھی آپ نے screen پہ بھی جو ہے وہ دیکھا ہے ٹھیک ہے central park ڈی اچھے فیسو اسلام آباد ہے اس سے یہ والا park منفرد اس لیے ہے although size میں چھوٹا ہے that is 100 this is 67 canal size میں چھوٹا ہے لیکن center park ڈی اچھے فیسو اسلام آباد میں ہے وہ ہر سال ہی ایک you know different giant بنتا جا رہا ہے every year you come اگر آپ اس کو ایک سال آباد دیکھیں تو آپ کو ایک نیا restaurant وہاں پہ جو ہے وہ open نظر آئے گا تو وہ آپ کو as such ایک park کی vibe جو ہے وہ اب نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے you have this walking track jogging track there as well but b family park on the other hand اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو زیادہ park کی جو ہے وہ feel دیتا ہے کیونکہ وہاں پہ commercial activity جو ہے وہ sort of in terms of restaurants and all three restricted ہے ٹھیک ہے central park میں جو ہے بہت زیادہ ہے اور زیادہ سے لوگ میرا خیال ہے jogging سے زیادہ وہاں پہ mcdonald's kfc اور other brands جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ eateries جو ہیں available ہیں وہاں ان کو زیادہ use کرنے کے لئے جاتے ہیں rather than jogging کے point of view سے تو یہاں پہ انہوں نے صرف ایک separate building 15,000 square feet کی رکھ دی ہے restaurant کے لیے ساتھ drive through جو ہے وہ دیتی ہے باقی سارا کا سارا جو ہے وہ park کی feel جو ہے آپ کو دیتا ہے so this is not a downgrade for me this is more like an upgrade for me ٹھیک ہے obviously اس park کے بننے سے کام by the way جو ہے اس کا شروع ہو چکا ہے اپنے سکین پہ footage جو ہے وہ different areas میں دیکھی ہے it's not that کہ ہم just ایسی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری اپنی hypotheses ہے کوئی ہم نے اپنی table blueprint یہاں پہ رکھا ہے actually کام جو ہے وہاں پہ شروع ہو چکا ہے so اس park کے بننے سے جو ہم expect کر رہے ہیں کہ within six months or eight months جو ہے یہ complete ہو جائے گا because it's not that big a work جو street 5 central commercial کی ہے جہاں پہ چار ملائی commercial plots ہیں facing this park ان کو سب سے زیادہ advantage دو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے cc2 میں بھی ہیں cc3 میں بھی ہیں six point seventy five to seven crores کی آپ کو یہاں پہ آسکے ملتی ہیں price کا differential جو ہے وہ تھوڑا gradient بھی determine کرتے ہیں چونکہ cc3 کا جو corner کا plot ہے وہ ذرا ڈاؤن ہے اور اگر آپ cc2 کے corner plot کو دیکھیں گے street 5 کے plot number 18 تو وہ heighted ہے ٹھیک ہے تو زیادی سی بات ہے they will command and fetch better price than those جو تھوڑا downward side پہ جو ہیں وہ موجود ہیں so uh street 5 is going to be an absolute amazing commercial property to have but اس کے علاوہ جو other commercial properties ہیں central commercial کی چاہے وہ street one ao two ao three ao four ao street one two three four ہو جہاں پہ چھے مللہ کی commercial plots available ہیں ان کو بھی اس کا spillover effect positive ہی ملے گا چونکہ ap is cool ہے now that you have this central park two and then uh یہاں پہ grand mosque بھی جو ہے وہ بننی ہے تو کافی ایک آپ کے لئے hot pet بن جے گا یہ commercial activity کا اور commercial plots کو obviously uh ایک foot uh flow fall نہیں چاہیے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی profitability جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے یا وہ اچھا rental income جو ہے وہ future میں fetch کر پاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ already کافی chase at bank جو ہے بن چکے ہیں وقت صرف آپ کو دکھاتے ہیں utility stores بھی یہاں پہ موجود ہیں offices رسپی جو ہے انفیکٹ ہمارا office بھی central commercial میں ہی ہے ٹھیک ہے آہ جہاں تک residential properties کا تعلق ہے we have sector a b and c جو central commercial کے surrounding میں موجود ہیں and i am very happy for the residents of or future residents of sector b اور c چونکہ sector d میں تو پاک موجود ہیں وہ بہت زبادست پاک ہے by the way ٹھیک ہے sector b اور c میں اس level کا نہ کوئی area dedicated ہے set aside کیا ہوا تھا پہلے بھی جہاں پہ اس level کا جو ہے وہ پاک بن سکے تو آپ اکدم walking distance پہ اب آپ کے پاک جو ہے central park 2 جو ہے وہ available ہوگا تو ڈی اے جے phase 5 کے sector b اور c اور a residents walking distance پہ ہوں گے جو تھوڑی پچھلی streets میں i mean it's going to take a couple of minutes drive to reach there تو بہت اچھا feature جو ہے یہ ہوگا abc کی popularity کو further fuel کرنے میں چونکہ already dhf5 اسلام آباد میں residential activity کے point of view سے یا آپ کہہ لیں popularity کے point of view سے abc4 front میں اس وقت because یہاں زادہ آبادی ہے اسلام آباد ہائیوے کے قریب ہیں لوگ بھی رہتے ہیں you get this warm feeding we already read a video on that تو جن کو visit کراتے ہیں phase 5 اسلام آباد کا تو you know they tend to uh shift their balance towards abc more than f d uh or g h yeah in fact in لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں آپ کو دس ملہ بھی ہے بہت رہے جہاں پہ دس ملہ جو ہے other than few streets of sector بھی dhf5 اسلام آباد and it won't be wrong to say کہ like couple of years time in the future the market thotie ease out ہو جائے گی because ابھی تھوڑی جو ہے compromised ہے اچھے rates جو ہیں اگر آپ plot لے کے چھوڑ بھی دیتے ہیں اس کو تو اچھے rates میں بیکھ رہے ہوں گے future میں so on that note do consider subscribing our channel property up shop we'll keep doing such videos for you thank you very much